نمسکار آپ دیکھتے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجول نرائن شروعات کریں گے خبروں کی علیگرد زلے میں اس زلہ کارگار کے چلر دورہ بھیشن گرمی کو دیکھتے ہوئے بے حدی سرحانی قدم اٹھائے گیا جہاں بھیشن گرمی کے چلتے کارگار پرشاسن دورہ رہا گروں اور ملاقاتیوں کے لیے واتر فریزر لگوائے گیا ہے جس سے کہ بھیشن گرمی میں رہا گروں اور جیل میں بند اپنے پریجنوں سے ملنے آنے والے ملاقاتیوں کو پانی کی کوئی سمسیہ نہ ہو جانکاری کے انصار ارتفردیش شیرن پر اڑکر کی کوتوالی سیویل لائن شیط اس سے زلہ کارگار کے جلر پی کسنگ نے بتایا ہے کہ بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے اسے میں چند سمیہ میں لوگوں کو پیاس لگنے لگ جاتی ہے جیل میں ملاقاتی دورہ درہ سے آتے ہیں اسے میں پانی نہ ملنے سے زمس سے آتپن ہوتی ہے اور تربت بھی خراب ہو جاتی ہے اسے کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا قدم یہاں پر کیا گیا ہے یہ واتر کولر جو ہے ہماری جیل کی طرف سے لگوائے گیا ہے ایک ایم فارمڈریشن جو ہے ایک واتر کولر جیئے تھے جس کو جیل کندر لگوائے گیا ہے اس میں کچھ دکت ہے اس کو ریپیر کر آ کے ٹھیک دھن سے باہر لگوائے گیا ہے آلیڈی ایک واتر کولر لگا ہوا تھا جو اندر کے سیڈ تھا وہ ملاقات کے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے گرمی کے محصم ہے حالانکہ ہم لوگوں نے گھڑے کی بوستہ کرائی ہے پھر بھی سنکھیا جیادا تھیں تو گھڑے اتنے سمسچہ کا سوادہ نہیں ہو پارا اس لیے وہ واتر کولر لگوائے کر کے جو ملاقاتی ہیں یا باہر جاتے ہیں وہ اپنا ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں ہم نے وہاں پلچھ لگوائے پروبیوار کو سیمو ڈاکٹر سوریش پٹار یا ایس ڈی اپ صدر مہاتم سنگھ کو شکایت ملی تھی کہ چھاپنی ستیت نیو سٹی ہاں اسپتال میں بینا کسی ڈاکٹر کے گمپی سے گمپی بیماریوں کے مریض بھرتی کر دھن کر ہوگا ہی کی جاری ہے اسی کو لے کر سی ایم او اور ایس ڈی اپ صدر ایکشن میں آتے ہوئے بینا منتا کے چل رہے نیو سٹی اب اسپتال کے جانچ کی اور پایا کہ اسپتال بینا کسی ڈاکٹر فارمیس کے دھرل سے چل رہا ہے اسپتال میں موقع پر اسی مریض بھرتی پائے گئے جنہیں دو ادھیکاریوں نے سرکاری امبولنس سے زلہ اسپتال بھیجوائے ورس پریش ادیکشک سہارنپور دوارہ خلن مافیاؤں کے ورور چلائے جا رہے عویان کے انترگرد اور پولیس ادیکشک گرامیڑ کشل پرویکشن اور شیطر آدھیکاری بیہر جرپن سہارنپور کے دشانر دیش اور پربھاری نیرکشر خیدر رائن سنگھ کے کشل نیتوط میں تھانہ برزاپور پولیس نکھرن مافیا ہاں سے ایک بالورف بالا کے بیٹے وانچت ابھیوکت آفصل کو گرفتار کیا پولیس وارا گرفتار کیا گیا ابھیوکت مافیا آکسم کا شاتیر اپرادی ہے اس کے ورود تھانہ برزاپور پر کاریب آدھا درج ہیں دھوکہ دڑی اور جال سازی کے اپرادی مکت میں درج ہے ابھیوکت کو مانیہ نیائیہ نے سہارنپور کی سمکش پیش کیا گیا یوک کلیان ویبھاگ کے سیوگی سنگتن یوک مانگل دل کے کارکرتاؤں نے بٹ گرام پنچات میں ویشو پرہیوڑن دیوست کے موقع پر ایک فلدار آم کا ورکش لگا کر پرہیوڑن سرکشن کا سندیز دیا سلطانپور کے کوتوالی دیہا تھانہ انترگت ویقواجت پر گاؤں کا ایک پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں گاؤں نیوازی ویشوال شیوازتہ پورٹ فرشنی گاؤں میں پچھلے کئی ورشوں سے گوش آلہ چلاتے ہیں گوش آلہ پریسر میں ہی بھوسہ رکھنے کے لیے ایک نرمان کارلے کروائے جا رہا تھا اسی دوران بگل کی رام برم ورمہ پی جی کاللیج کے پر بندہ کا نیوازی ورمہ اپنی ڈرائیور کے ساتھ گوش آلہ کے اندر پہنچے اور ویشوال کو بھوسہ آلہ نرمان کارل سے روک دیا بتایا جا رہا ہے کہ بات اتنی بڑی کہ گصے میں آئے نیوازی اصلا نکال کر ویشوال پر فائل کر دیا ایسے بیچ جو ان کا پالتو پشو تھا یعنی کہ جو پتہ تھا وہ بیچ میں آ گیا اور گولی اس کو لگ گئی کانپر ہنسا کے شریند کا ویڈیو ساپنی آیا ہے ہنسا سے ٹھیک دو دن پہلے ماسٹر مائنڈ حیاظ زفر ہاشمی بھی ہنسا کی پلانی کے ویڈیو میں دکھائی گی رہا ہے تین جون کی بندی کو لے کر شہر کے ایک ہوتل میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی حیاظ زفر ہاشمی سمیت کئی مسلم سنستاؤں سے جوڑے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے دھار مکنارے بند کو لے کر پوری طرح سے رونی تیار کی گئی تھی علگر میں اوبرلوڈ ٹھیکوں کے ساتھ ہی بالو جھونے کے لیے ٹریکٹر ٹولیوں کا مکڑ جال پھیلا ہوا ہے خنر مافیا ٹریکوں کی اوبرلوڈنگ کے ساتھ ہی اویٹ ٹریکٹر ٹولیوں سے بھی بالو کی سپلائی کر رہے ہیں ان ٹریکٹر ٹولیوں کی بھی ویسی بولی لگائی جاتی ہے جیسے ٹریکوں کی لگتی ہے دیکھیں ٹریکٹر میں ٹریکٹر کا جو پنجین ہے ویسی کاریوں کے لیے ویسی کاریوں کو چھوڑ کر انہیں کاریوں کے لیے اس کا پریوک پتی بندیت ہے یدی کوئی سوامی اس پرکار کا اپیوک کرتا ہے گہرکشی کے روپ میں تو اس کو اپنے وہان کا ویسی کاریوں کے لیے پریوطن کرا کے اور ٹیکٹ زمع کرا کے تبھی سنچالی کرنا پیکشت ہے اُلنگن کی دشاہ میں چالان کر کے ان سے جو مانا وصولہ جاتا ہے اور ان کو پرمیٹ کی بھی آشکتا ہے پرمیٹ لینے کے اُٹران تھی یہ ویسی کاریوں کر سکتے ہیں فروکہ باد میں دبنگو کے ہونسنے بلند ہیں پرانے بیواد میں دبنگو نے گھر کے باہر بیٹھے یوک کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی ہے بیچ پچاف کرنے آئے پریجنوں کو بھی دبنگو نے لاتھی ڈنڈو سے پیٹا یوک نے دبنگو پر تمنچہ کے بل پر مارپیٹ کر سونا لوٹنے کی اور جو چین اور برسٹ بتایا جا رہا ہے اس کے کوشش کی ہے دبنگو کی مارپیٹ سے تین لوگ خائل ہوئے ہیں دبنگو کے خلاف یوک نے تھانے میں تحریر بری گمبر یوک کو سیاسی میں بھرتی کر آیا تھانا کمالگن شیطر کے راجپور سرائی میرا گاؤں کا ایک پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے ساہجاپور میں ہاپور کی دھولانا اور دیوگک شیطر کی ایک پٹاکہ فیکٹر میں ہوئے ویسفور سے مرنے والوں میں جنپد کے تھانا کارٹ شیط سید گاؤں بھڑیری کے دس لوگ شامل ہے یعنی کہ جو ہاپور میں بلاسٹ ہوا تھا اس میں شاہجاپور کے کئی لوگ شامل تھے حادثے کے بعد سے ہی موت کی خبر سنوکر پورے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے گراملوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے کاریب چالیس لوگ وہاں کام کرنے گئے تھے جن میں سے بہت سے لوگوں کا بھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے وہیں سیو سدر اکھن پتاب سنگھ نے بتایا کہ ہاپورزلے کے دھولانا سیب اور دیوگک شیطر کے ایک فیکٹری میں ہوئے سپورٹ میں مرنے والوں میں جنپد کے تھانا کانٹ جو کی ساہجاپور کے ہے اس میں گاؤں بھڑیری ہے جس کے دس لوگ شامل ہوں انہوں نے بتایا کہ ایک فیکٹری میں ہو اس فورٹ سے گاؤں بھڑیری نیوازی سرویش انیلو چھوٹے بھوئے رامو آلو پریمپال ایرپان ایسے تمام لوگ ہیں جن کی موت ہو گئی ہے موسیقی یہ کل ہاپڑ میں ایک ہردہ ویدارہ گھٹنا ہوئی جس میں کئی لوگوں کی مرکتی ہو گئی اس میں تھے کافی لوگ جیلا ساہ جانپور کے تھانا کانٹ میں گاؤں پڑتا ہے بھنڈیری وہاں کے رہنے والے تھے اب تک کی سوچنا کے انصار جنا بھنڈیری کے دس لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اس میں ہم لوگ آج گاؤں میں گئے تھے انتے پریجینوں سے بنی تھے اور ہم ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں کہ آج رات میں جب dead body آج جائے گی تو انتے انتے سسممان ہو جائے سمبھل میں سواست ویبھاگ کے بڑی لاپرواہی سامنے آئی جو امرجنسی میں ہیل مہ کمار جس ایمبولنس سے آپ آپ کو جیون دینے کو بھیجتا ہے وہ خود موت بن گھوم رہی ہے ہم نہیں کہ رہے خود پریوہن ویبھاگ موت بن کر دوڑ رہی ایمبولنس کی پشتی کر رہا ہے سمبھل پریوہن مہ کمار میں ستر ایمبولنس ترج جن میں 35 کی فٹنس ختم ہو چکی ہے ان میں 23 سرکاری 12 پرائیویٹ ایمبولنس ہے فٹنس ختم ہونے کا مطلب وہاں روڈ پر چلنے کی ستھی میں نہیں ہے باوجود بغیر فٹنس ایمبولنس روڈ پر فررات بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے فٹنس ختم ہونے کے بعد آیوگ ایمبولنس جہاں ہر سمی درگٹنہ کا خطرہ بنا رہتا ہے تو درگٹنہ کی ستتھی میں ایمبولنس میں بیٹے وفتی یا چپیٹ میں آئی شخص کو بیما کمپنی دھلا بھی محافظار نہیں کرے گی مانمہ سنگیان میں آنے کے بات آج پردیش ہمار سروز نے ہیلث میکر میں کو فٹنس کرانے کا نوٹس بھی جا ہے کاریال ایب لیخان سار جن پر سمبل میں ستر وہان جو ہے ایمبولنس میں پنجی گریت ہے جس میں جب چھان بین کیا گیا تو 35 وہان کے فٹنس فیل ہے جس میں سے بارہ وہان پرائیویٹ سنسطہ کے نام درج ہیں باقی گورنمنٹ سنسطہ کے نام درج ان کو جو ہے نوٹس پریشت کر دیا گیا ہے کی ایتھا سی گری اپنے فٹنس پرمال پتر سے یکت کرا لیں وہان کو کیونکہ روڈ سیفٹی سے جوڑ آگوا ماملہ ہے تو یہ نیجی باقی راج کی سنسطہ سے ہیں یونوٹی مار پر ڈامٹا کی سمی پرویوار کو بس درگٹا کی جانکاری ملتی مکھے منتری پشکر سکھ دھامی سچی والے ست آفتہ کنٹرون پہنچے انہوں نے بس درگٹا پر شوق کرتے وردکاریوں کو رہا تیویم پچا آفکارے میں تیز لانے کی نردیش مکھے منتری درگٹا میں مارے گئے لوگوں کی آتما کی شانتی گھائلوں کے شیغر سوست لاب کی ریشو سے کامرہ کی سمجھ درگیش وردکاری وردکاری کو دیئے ہیں مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی اور مردی پردیش کے سیم شیوی 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 چوہ نے مارے گئے رام سوجی اور باقی بیہاری کے شیطہ دار کشن بیہاری دی 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 سے بات چیت کی مارے گئے لوگوں کی پرتی سمیدنہ وردکاری ہوئی شیطہ کو ڈہانس بدایا ہے ہیلی پیٹ سمیدنہ پر فوجی نے پولیس پرشاہ سنو کچھ دبنگو پر گمبیر آروپ لگائے ہیں فوجی نے پریس کانفرنس کر بتائے کہ دبنگوی نے اس کے مکان پر بینہ کسی آدیش کے بلڈوں سے چلوا دیا اس دوران مکان میں رکھا قریب اسی لاکھ کا سمان دب کر نشت ہو گیا ہے وہ زمین پر نرمان کیا جا رہا ہے فوجی کا روپ ہے کہ پولیس پرشاہ سنو کے عدیقار اس شکارت کرنے کے بعد بھی کوئی کاربہ نہیں ہوئی ہے بلکہ پولیس الٹا ان کے ساتھی مار پیچھ کر حوالات نو بند کرنے کی دھم کی دیتی ہے فوجی کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر نیائے لے گئے ہیں جب تک نیائے لے کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک نرمان نہیں کیا جانا چاہیے نندہ کالونی ننگلا مرکی میں رہتا ہوں اور میں دو ہزار دو سے اس مکان میں رہتا تھا اس کے بعد انہوں نے ستائیس تاریخ کو کوئی بغیر آدیش کرے چھبیس تاریخ کو ہماری عورت کو چوٹ ماری گئی ہماری گاہیں بینس کھونکا بھگائی گئی وہ ڈاکٹر زین ایک کپتان سنگھ اور کبیتہ یہ بہت سارے عثمہ آدمی ہیں کچھ باہر کے آدمی لے رکھے تھے انہوں نے چھبیس تاریخ کو بہت کچھ میری چوٹ ماری گئی میری عورت کو اس میں ڈاکٹری بھی ہمارے پاس میں ایش ڈیم صاحب نے ڈاکٹری کروای تھی ایش ڈیم صاحب نے ڈاکٹری نہیں ہوتی کئی بار دروگا دی ہلکا دروگا تھے انہوں نے بار بار پھون کر لیا تھا دمکی دے لیے تھی چھوٹے ایش ڈیم صاحب نے دمکی دے لیا تھا ای ڈیم صاحب کو ہم نے پھون کیا سریمان مارا مکان دوست کرنے لگ رہے ہیں انہوں نے کہا چلنے دو یہ راجبیر سنگھ جی ہیں پورو فوجی یہ ان کا مکان پسلے مہینے توڑ دیا گیا بار بار پولس پرساسن کو سوچت کرنے کے باوجود بھی مکان پہ بلڈوجر چلا دیا گیا جس میں ان کا سارا سامان گائیں پورا سب کچھ تحسنیس کر دیا گیا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جین صاحب انہوں نے چلایا ہے اور اس میں بار بار پرساسن بھی کوئی سائیوگ نہیں کر رہا ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا ان کے پاس میں کوئی پرساسن سے لکھی تعدیش ہے جس کے دوارہ انہوں نے بلڈوجر چلا کے مکان توڑ دیا پھر انہوں نے دوبارہ نرمان شروع کیا کیا ان کے پاس کوئی آدیش ہے کوٹ سے سٹے ہو رکھا ہے کہ اس پہ اس کا ملوہ نہ اٹھائے جنگل سے بھٹک کر ایک ہیرن کا بچہ رچکیش میں ریلوے روڈ سے تھی یوگ ساتھنا آشرام میں خوز گیا آشرام میں خوزتے ہیرن کا بچہ لوگوں کو دیکھ کر دردر بھاگنے لگا آشرام میں لوگوں کی بھر کو دیکھ ہیرن کا بچہ خبرہ کر ایک کونی میں جا چھپا نظارہ دیکھ پہلے تو آشرام کی سنچالک ہاں کے بکے رہے گئے آخر کار ہیرن کا بچہ آشرام میں کیسے پہنچا سوچنا ملے پر موقع پر پہنچی ونیم بھاگ کی ٹیم اور ویپاری لیتا پنکوچ گپتہ نے کسی طرح سے ہیرن بچے کو پکڑا اور جنگل میں سکوشل چھوڑ دیا ہے ویشو پر ایوڑ دیوس میں بھاگیداری لینے ہی تو سنت نیرنکاری چرٹیبل فاؤنڈیشن سنت نیرنکاری مشن کی ساماجک شاکھا دوارہ دس ہزار سے زیادہ سواسیوکوں کے ساتھ مل کر دیش کے ساتھ راجیوں کے چودہ پرورت سلو پر دیاپک سوچتہ اور ورکشہ روپڑ ابھیان کا آئیجن کیا جائے گا جس کا اوڑ دیشویں سبھی کو پریوڑ سنکٹ کے پتی جاگرک ہونے کے لیے پریدیت کرنا ہے سرووڑ رگری نینی تال میں راجپال اپنے انجولر گرمی سنگھ نے اترکاشی جنپت کے ڈامٹا میں سمیپ یمروٹی راستی راجمار پر ہیو بزرگٹہ کے مرتک وقتی کے پتی گہرا دکھ وقت کیا ہے نینے مرتکوں کے آتما کی شانتی کے لیے پاتھا کرتے ہوئے شوک سنت پریباروں کے پتی گہری سمیدنا وقت کی راجپال نے گھائروں کے شیخ سواست ہلاپ کی کامنا کی ہے مطرمے یوگی آدھتنات کا آج دو دی وسیہ دورہ شام سات بچے رامکشن مشن آشرا شام ہندہ وان میں کیتھ لیپ کا اوٹھخاتن کریں گے شام آٹھ بچ کر دس پریٹھ پر باقی بیہاری کے درشن کریں گے اس کے بعد کیابنٹ منتوی لکشمی رائن چودری کی بیٹے کو بیوہا کے بعد آشیرواد دیں گے بیٹری نگری کالیج میں راتے بھی شام کریں گے جس کے بعد منگلوار کو سین پریشن جن بھومی پر درشن کریں گے اور یہاں پر سمادی سلکا نیرکشن بھی کریں گے یوپر بیٹری فکاس بورٹ کی بیٹھک بھی یوکی آدھتنات لیں گے اس کے بعد رادہ رانی مندی برسانہ میں درشن کریں گے اور اس کے بعد ونود بابا سے ملاقات بھی یوکی آدھتنات کے ہوگی لکسر میں درگز ویبھاگ اور پرکھن اسٹیر کے سرکت کاروائی سے ہر کمپ مچا ہوا ہے لکسر ادوار روڈ پر خالی پڑے بھون ملکلی دوائیوں بنانے کا کام چل رہا تھا حالانکہ اس بھون میں تیار دوائیاں نہیں ملی لیکن ٹیم نے پہنچ کر ڈرگز اسپیکٹر اندہ بھارتی نے بتایا کہ خالی پڑے اس بھون میں پانی کی خالی بوتلے کچھ خالی پریٹ ملی ہے یہاں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کمپ نے دسپوزل پروٹیکٹ بنا رہی ہے اس کے ساتھ نکلے دوائیاں بنانے کا کام چل رہا ہے اس بیچ ایک مشین ایسی لگائے گئے جو دوائیاں بنانے کے کام میں آتی ہے اندہ بھارتی نے بتایا کہ جس جگہ کا پتہ بگوانپور کمپنی میں چھاپا مارنے پر چلا وہاں کے کلوشار نے دائے گی یہ کام لکسل میں بھی چل رہا ہے جس کی چلاندئی پر چھاپے ماری کی گئی اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آب بنی رہی ہے نیوز والنڈیا کے ساتھ نیوز والنڈیا کے ساتھ